بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون ایام معدودات وقال علیہ الصلاة والسلام صومو تصحو ناظرین ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ رمضان میں آدمی کو پابن کیا جاتا ہے کہ وہ نہ کائے نہ پیے نہ بیوی کے قریب جائے تو یہ نہ کرنے کے کام ہے تو اس میں کیا پہلو ہے اور کیا حکمت ہے اور کیا فلسفہ ہے کیوں ایسا حکم ہمیں دیا گیا ہے تو آج کس مختصر سی مجلس میں ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے قرآن کی آیت کو اگر دیکھا جائے تو رمضان کا جو فلسفہ ہے وہ ہے تقوی کا حصول اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات اللہ تعالی نے انسان پر لازم کی ہے اس کو آدمی انجام دے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے ان دو چیزوں کا مجموعہ یہ تقوی کہلاتا ہے تو روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کی روزے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسانی صحت اور انسان کا جو بدن ہے یہ درست رہے توانہ رہے تو روزے میں باطنی اور روحانی ترقی اور اس کا اس کے صحت کے اسباب بھی ہے اور ساتھ ساتھ انسان کے جو فیزیکل فیٹنس ہے اور جو وجود ہے اس کے صحت کے عراض بھی اس میں مزمر ہیں تو روزے کا فلسفہ اگر ہم دیکھ لیں اور قرآن و حدیث کی نصوص پر ہم نظر ڈالیں تو پانچ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو روزے کے مقاصد میں شامل ہیں سب سے پہلی چیز ہے تقوی کا حصول پھر دوسری چیز ہے کہ عیسار اور ہمدردی کا جذبہ انسان میں آئے پھر تیسری چیز ہے کہ تذکیہ نفس ہو پھر چوتی چیز ہے کہ صبر اور شکر کا انصر انسان کے اندر چاگزی ہوں اور یہ انسان کے اخلاق سانیہ اور عادت سانیہ بن جائیں اور پانچ بڑی چیز جو مقصد ہے وہ رضاِ الٰہ کا حصول ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رابطہ ہے وہ بھی استوار ہوتا ہے انسان کی اپنی ذاتی صحت بھی بہترین ہو جاتی ہے اور انسان جس معاشرے میں رہتا ہے تو اس معاشرتی تعلق کو بھی یہ ایک تقویت دیتا ہے اور انسانوں کے آپس کی ہمدردی اور جو جاننساری کے اور احسار کے جو جذبات ہیں اس کو فروغ دیتا ہے ناظرین جب انسان اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے حلال مال سے اجتناب کرتا ہے اللہ کے حکم سے تو یہ یقینی بات ہے کہ جب یہ انسان میں اتنی صلاحیت آ جائے تو وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے تو اجتناب ضرور کرے گا اس طریقے سے روزے میں جب انسان عبادات کے احتمام کرتا ہے اور نفس بھی اور دل اور جان سے اس کو اپنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر لیتا ہے تو یہ اس کے معمول بن جاتا ہے تو آگے اس کے لئے فرائض اور واجبات کے ادائیگی مشکل نہیں رہتی اور یہ چیزیں جب ملائے جائے تو اسی کو تقوی کہا جاتا ہے ایک تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ روزے کا جو ظاہری ڈانچہ ہے وہ تو مطلوب نہیں ہے بزات خود اس لئے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ کہ بہت سارے روزہ دار ایسے جو بغیر بھوک کے ان کے روزے کا کوئی ماہ حصل اور کوئی مقصد ہی نہیں لیکن جب اس پسی منظر میں آدمی اور اس نیت سے روزہ رکھے گا تو اس کو بہت بڑا فائدہ اس کا ملے گا ساتھ انسانی ہمدردی انسان میں آئے گی کیونکہ جب انسان خود جو ہے بھوک برداشت کرتا ہے پیاس برداشت کرتا ہے شدت کے ساتھ جب یہ برداشت کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو بھوکے پیسے لوگ ہیں ان کے احساسات کیسے ہوتے ہیں جب تک انسان فیزیکل یا اپنے اوپر تجربہ نہ کرے تو اس کو صحیح احساس کسی کے مصیبت کا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ اور احسار کو سہنے کے لیے انسان کو اس پہ امادہ کیا کہ آپ یہ تکالیف سہلے تو آپ کو معاشرے کے اس طرح کے جو کمزور افراد ہے طبقات ہے ان کا احساس ہوگا اور یقینا پھر انسان کا دل بھی چاہے گا کہ ان کے ساتھ تعاون کرے کیونکہ جب تکالیف کی شدت محسوس ہوگی تو اس کے مداوے کا خود بخود انسانی ضمیر انسان کو ابارتا ہے اس کے اوپر تو یہ ہے پھر یہ ہے کہ انسان جب تکالیف میں آتا ہے روزے کی وجہ سے اس پہ سبر کرتا ہے اور جب نعمتیں ملتی ہے افتاری کی صورت میں تو اس پہ شکر کرتا ہے اور یہ روزانہ کے حساب سے یہ پریکٹس ہوتا ہے تو اس میں صبر و شکر کا مادہ انسان میں آتا ہے تو یہ تمام صفات انسان میں جب آئے گی جب اس احساس اور شعور کے ساتھ ہم روزہ رکھنا شروع کریں گے اگر ویسے کیف متفق ہم سہری کرے اور پھر سوتے جائے اور پھر افتاری کرے اور یہ مقاصد ذہن میں تازہ نہ ہو ہر وقت تو پھر یہ مقاصد حاصل بھی نہیں ہو پاتے ہیں اور آخری بڑا مقصد یہی ہے کہ رضائی الہی کا حصول ہو اور اس کے ایک بزرگ کا ایک مقولہ ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتا کیسے چھلے گا کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے تو فرمایا ہے کہ جب میں اپنے دل میں یہ کیفیت محسوس کرتا ہو کہ میں اللہ سے راضی ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی بھی مجھ سے راضی ہے رمضان میں تین چار روزے گزرنے کے بعد انسان پر یہ انشراح صدر کی کیفیت خود بخود آتی ہے اور ایک رضائی الہی اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے اللہ سے وہ راضی رہتا ہے اور اللہ سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی بھی ہم سے راضی ہے اگر یہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزے میں نقصان ہے اس میں کوئی کھمک ہوتا ہے جس کی تلافی ہمیں کرنے چاہیے تو روزے کا فلسف حاصل کرنے کے لیے تصحیح نیت ضروری ہے ہم وقت اور ہر وقت ان مقاصد کا ادراک اور احساس اور اس کو دیان میں رکھنا یہ ضروری چیز ہے اور عبادات سے روزے میں جتنی بھی خلائے آپ کے پاس ہے جتنی بھی اوقات ہے اس کو عبادات سے بھرنے سے یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور روزہ کا جو اصل فلسفہ ہے وہ ہم سب کو حاصل فرمائے اور اس سے ہمیں سرخ و رو فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی